موسیقی بچوں کو دعائے بڑھوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کلام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں باتے باتے بروسلی دی قضل لگ رہی اچھاٹی فیجا مہنگے کپڑے پا کے نا ریڈی تو سستیاں چیزاں کیاپ کر لندی ہزار در ڈریس پایا ہوں سور پہ در ٹوائے کیاپ کر لندی سستی بات کر کے نا مہنگے لاکج مانگ دیئے جا کے پلیس ہیلپ می ون پیزا ون برگر مولانی تان بڑھا دے ناظرین ہمارے آج کے جو پہلے میمان ہیں پی ٹی آئی کے ممبر پنجاب اسیمبلی ہیں ملتان سے خاص کر ہمارے شو کے لیے آئے ہیں تشریف لاتے ہیں نادیم قریشی صاحب کیا حال ہے نادیم قریشی صاحب بہت اچھا آپ اپنا حال سنائیں اللہ کا شکر پہلے بھی آپ صحت مند تھے اس دفعہ آپ اور لگ رہے ہم نے آپ کی کونسی تنخواہ ختم کروا دی ہے آپ کی تنخواہ پچاس روپے ہم نے تو یارس ملک سے رشوات ختم کروایا ہے دعا دیا گرے میں اچھا نارمل گلوی گسے جی کر دے ہو تو سی یہ گسے میں پی ٹی آئی والے اس لیے کہ انہیں یہ نہیں پتا انہوں نے رہنا یا جانا ہے ابھی ہم ہیں اب ہماری آدھی ہو جائیں وہ آئے ساڈی پوائنٹ ہو آٹا چینی ککنگ آہل دور کرنا لے اسی حلوائی دے دکان پائی ہے کھا کھا کے اپنی حالت دیکھیں سارے میری طرح ماشاءاللہ سے تمند ہیں آپ باتیں کرتے ہیں یہ دا مالا تنسے بھی کھان لے کھاندے تو جیرے نا بھائی ان کی طرح تھوڑی ہے ہم صرف ہوا کھائیں گے ٹیشیو پیپر سے دل بہلائیں گے پوریشی صاحبار کا بندہ پانچ کلو مٹھیا ہی کھا گیا دکاندار نو کہنے رس گھلا دینا بھی مو مٹھا کر پی ٹی آئی والے کو کون ہے کہ روٹی نہیں مل رہی کہتے کوئی گل نہیں پراتھا کھا لو پراتھے کا ٹیس زیادہ اچھا ہے پراتھا کھایا کریں آپ جی نا نو کہی ہے نا پراتھا نہیں نا ملتا کوئی گل نہیں بریڈ کھا لو ہم نو کوئی آفر نہیں کرے گا یہ نا پراتھے دیا پراتھے دی آفر پوریشی صاحبار کے بندہ کبرستان چی کستان دی دکان ہو کھاڑ پیٹ دے دور گیا بھائی نون لیگ دے دے پیپل پارٹی دے نا 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 آپ کچھ کھانا نا کسی نو گھان دے اب باپا انہ نا نا آبی پکھا پھر نا تیسان نو بھی پکھا مارنا تو کھانی مرے گا جدو بھی مرے گا چاچی دی جوتیاں کھا کے ہمارا پیٹی آئی دے سامنے نا نا لے کے میں چاچی دیا جوتیاں کھانا انہوں نے ابھی مہنگیاں کار دے دیا سری نے توڑے واستے میں دو چار ہور ملے دارا نو کہہ دے نا ایسی کوئی گال نہیں ہر چیز نہیں مہنگی ہوں دی چاچی توڑی ملنگنی ہوگی نا کہ پیر پھر دیا پیٹی آئی دے سوڑ اللہ ناظر نہ لگے پانچ بندہ گٹو لگ رہے ہیں خورج آجی میرے مہمان پانچ بندہ گٹو لگ رہے ہیں سوڑی کوئی گزا نہیں ہو اوہ خام گا نا اپنے آپ کو کچھا بڑتا بھی تھی نہیں کرنا تم لوگ کے چکر میں بار بار وہ مجھے رولے جارہے کچھلا کر کے رکھیاں یقینی آفیزہ جوڑی بہت اچھی لگ رہی ہے بھائی بیٹھا رہی ہوں بیٹھا رہی ہوں بیٹھا رہی ہے کیا بات ہے دعا کتنی پیاری لگ رہی ہیں کیسی ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں میں تکو آپ کسی ہیں مجھے لگا مجھے لگا مجھے لگا اگر نے بلیاں لڑ کرنی گا اس نے پیٹس پڑے رکھے ہوئے نا اپنے پیٹس کے ساتھ ایسی بات کرنی ہے مجھے چاہیے اچھا تینوں پیٹس ہی سمجھ رہی ہے اس کی پیاری سی کیسے ہو سکتی ہے پیٹس پیاری سی پیٹس پیارنگیلا سام نے پچھا ہے تُسی پیٹ رکھے نہیں کہہ دہا ہے میں بچے بڑی مشکل رکھے پیٹس کے ساتھ پر میں بچے نہ پچھا ہے میں کہہ تُسی پیٹ رکھے ہیں کہہ دہا ہاں جی ابو رکھے اچھا دعا کے لیے ہم گانا گا رہے تھے تب ہی دعا یہاں آئی ہے ہم پتہے کونسا گانا گا رہے تھے جو بھیجی تھی دعا وہ جا کے آسما سے یوں تکرا گئی کہ تُو آگئی یہاں ہمارے شو پار دیا گیا چڑا ہونالی پتانگ نو نہیں ہے نیا تیپا لگیاں نیا جی نیا سوڑنوں لگیاں بی ویسے ہی کیا ڈزائی نیا it's different nice یہ دی مند بھاری اندھی باند جاندہ ہے یہ درس دعا میرے لیے پہن کر آئی ہے آپ کے لیے کیوں انہوں پینچت لیگ بہت ہے نا پینچت رہی نا ان کو اس سے پندہ دینا رہنے یہ سارا کھول کے نا پندہ دے دینا ہے آئیے پیٹھی آجی سارا ہوں آپ کے مدد کریں گے ریشی صاحب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اپنے ہلکے کے عوام کو کیسے فیس کرتے ہیں ہلکے کے عوام کو فیس کرتے ہیں ہم میرے ہلکے کے عوام بڑی سمجھدار ہیں وہ اصل میں آپ کے در اختیار میں نہیں آتے میں ان کو خود سمجھا لیتا ہوں کیسے اور یہ مہنگائی جو ہے نا یہ عرضی ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یہ آپ پازیوٹیف چیزیں بھی ڈسکس کیا کریں مشکلات پاکستانی قوم نے ہمیشہ فیس کی ہے اور تاڑے دورچ بہت زیادہ فیس کی تھی آنے اور اینا نے انہی میں گائی کی تھی کہ اپنے ہلکے جو ہلکے ہو کے پھر انڈے ہیں یہ جو ہلکہ ہلکہ سرور ہے یہ تیری حکومت کا قصور ہے یہ نہیں گاتے ان کے ہلکے کے عوام گاتی ہیں ان کو دیکھ کر کہاں گئے تیرے لارے کہاں گئے تیرے وادے بولنا ہلکے 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 بورے لے آؤ چینی کے کہیں اور سے بولنا ہلکے ہائی صاحب تُسے چینی نہ کھایا کرو اے سومر سے لوگ چھڑ دیں دیں چینی تُسے چینی دیں پیشے کیوں پہے ہو اے ہی گالا اے اپنے ہلکے دیں سارے جڑے بوٹر رہنا انہوں نے ہی کہنے تُوہی یہ نہ کھاؤ تُوہی نہ کھاؤ اس تو بات کہنے ایتا انہوں ہلکے کیوں پہے آنکھا دیں فیضہ کتنی خوش ہے ایسے ہی ہمارے ہلکے کے لوگ بھی خوش ہیں تُسے جنہ مرضی ورگ لاؤ لوگ کھانو لوگ کھانو پتا ہے تُوہی اصل تکلیفان دا مداوہ عمران خان ہی کرنا ہے اے زینچ رکھو تُسے جیوندے ربو اللہ ہور زیادہ آنستان دویتے اس طرح بست ہوندے رہے با جی تُسے ہلو پٹواری بریانی کھا 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 کے نا تُوہی دماغ دے ہو گیا سر تُسے سمجھ دے ہو بھی تاڑی ہر گل بننی جائے کہ لوگ تاڑی گلہ چھ نہیں آنگے اے تُسے آپ ہی شیشہ ویگ دے ہو ہس دے ہو رون دے ہو سانو کوئی فرق نہیں پہندا ہسی پٹواری ہو کہ تُسے بھی کھلاڑی ہو اے ایک جنگل دے ہوئیچ ہرن کو آج گیا کافی ملکان دے سیاست دان انہوں نے لے آندے انہ کے ہرن لب کے لئے آو بھئی مریقہ دے سیاست دان آئے نہیں ہر لبیا جب انہوں نے پاکستانی آئے کہ ساڑھے سیاست دان پی ٹی آئی آئے اے اے ادھے کے انڈے بعد ہاتھی اندروں کہہ رہے ہاں ہاں میں ہرنہا ہاں میں ہرنہا تُسے ہاتھی دی گل کر رہی ہے ایتھے کتا کہیں ڈیا میں ہرنہا انہوں نے انہوں نے کہنے دا آئے گجے گجے آئے دعا یہ بتائیے کہ آپ کو پیچ رکھنے کا بھی بڑا شوق ہے نا بہت زیادہ کون کون سے پیٹس رکھے ہوئے آپ نے ابھی میرے پاس جبھی رائٹ ناؤ ہے وہ ہے چار کیٹس ہے دو دوتے ہیں دو کبوتر ہیں چوزے ہیں اور آج یہ صبح کی گوڈ نیوز ہے میری کیٹ نے تین بچے بھی دیئے ہیں آپ کے پاس چار پیٹس ہے میرے پاس تین ہے تین پیٹس ہے اور ایک پیٹنیز ہے آپ سب ان کے مقابل کے لیے وہ بہت خوبصورت ہے بابا دیڈا نیش ہے اپنی بلی دی پنجیری کھائی اندار ایدی بلی نے کہا لیے پنجیری کھائی مارنے کیوں؟ کہ دو تو میرے پاس سے ہوں نا اے پتی پا کے چاپ ناکہ پیجنے بابے نے کہا تو ہوتا رکھا پہلے سے نہیں کہتا بولو میہ میں تو انہوں نے کہا کہنا چلو چولا چلو 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 انہوں نے لوگ میہ میں تو پہنے کہنا بولو میہ پیٹس ہے اگر کہتا کان 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 اچھے تو بالکل آپ غب راتی نہیں ہے بہت شوق ہے آپ کو بالکل بھی نہیں میں بھی کچھ دن پہلے اپنی ممہ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے نا ازدہا لینا ہے تو میں اس کے نام پچھر سمنا ہوں کی تو میری ممہ مجھے کہتا ہے تم ایسا کرو تو میں کوئی دو تین لاکھ رویاں دیتی ہوئے ایک قرائے پہ چھوٹا سا کمرہ لے لو گرمی بھی لے لو تو ان کو پیسے دے دو اور وہاں پہ خود رہو ازدہا رکھو شیر رکھو میرے صاحب نے جانا یا گھر سے نکل جاؤ یا مجھے نکال واپ جگہ تو چھوٹا پہ چھوٹا پہ چھوٹا پہ چھوٹا ss Programs مجھے جانگوں کا ایک عجیب سا craze ہے میں پچھلے دنوں فیملی کے ساتھ جا رہی تھی تو میں نے اپنے رائٹ سائٹ پر میں اس طرف تھی اور لیفت پر آئی تھی جو تو میری نظر پڑی اس کے اوپر تو میں نے فٹا فٹا دیو ٹن لیا اور میں چڑیا گر گز گئی تو رشتہ دیکھنے کے لئے بھی چڑیا گر جائیں گی میں وہاں کہاں ملے گا چڑیا گر کہاں دیکھنے جانا یہیں کسی بندر کو پسند کر لیا میں نے کہاں دیکھنے کے لئے بھی چھناڑی ہونا ہے یہ کس کی زنگے لڑکیوں تو تو تمہارے گھر والے بھی نہیں درتے اس کے سمجھے جانور تم رکھ لیتی ہو میرے گھر والوں کا یہ ہو گیا کہ اب انہوں نے ایک ایڈکشن ہو گیا اب وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہے اس سے ایکسپٹ کر لوگا جانور رکھ دیا جانور رہنو بہت پیار کر دیا نظر کو اس بات کا زیادہ احساس ہوگا نہیں ہے سڑا حامد رہیلا انہیں بھی کتا رکھیا انہوں نے پیار کر دیا ساری رات انہوں نے اپنے بیٹھتے سواندہ آپ وہ دی جگہ دے بہن کے پاؤں دا چاچے نے بھی ایک وہ 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 رکھیا یہ دے کارالا گوشت باہر چھڑے ہوں دا صدگیالا کارلے ہوں دا چاچے دا وہ وہ دے کو بڑا پریشانی دے یہوں نے کوردہ رہن دے اکھی انہوں نے تنگ آگے وہ کہن دے پاؤں کنے دے پاؤں کنے دے پاؤں کنے دے کی بیگ رہیا کورکے آمد رنگیلے نے بھی کھوتا رکھیا اور پورے ملے نو کھوتا کہن دا کہ میں آمد رنگیلے نو رکھیا ساڑی بابی نو بلی بہت تنگ کر دی انہیں بابی نو کہا کہ بلی نو جنگل چھاڑا بابا جنگل چھاڑایا بابا جدو کار واپس آیا بلی پہلے پہنچی ہوئی بابا دوچھو دن پھر بلی نو پھڑیا جنگل چھاڑ کے آیا راستہ پول گیا کار فون کر کے کہن دا اگر بلی پہنچ گیا تو انہوں کو منو آگے لائیے اچھے کوریشی صاحب آپ سے بڑا امپورٹن سوال ہے مجھے بتائیے کہ سنویں آپ کا جو نیوٹرل امپائر والا شوک ہے وہ پورا ہونے والا ہے اگر امپائرز نیوٹرل ہو گئے تو پھر آپ کیا کریں گے دیکھیں کرکٹ کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر بھی عمران خان نے مطارف کروائے تھے مطالبہ کیا تھا اس زمانے میں بڑی ڈسونسٹی ہوتی دی کرکٹ میں جہاں ہوم گراؤنڈ پر جس ٹیم کے میچ ہوا کرتے تھے ان کے امپائر اپنے حق میں فیصلے دیا کرتے تھے تو اتنی جرت کوئی دلیر شخصی کر سکتا ہے پھر بھی اگر امپائر نیوٹرل ہو گا ہے تو پھر آپ کا کیا بنے گا نہیں امپائر تو ابھی بھی نیوٹرل ہے مطالب امپائر کس کو کہہ رہی ہیں ہم اس میکانیزم کی بات کر رہے ہیں جو ووٹنگ کا طریقہ کار ہے دیکھیں آپ ہیں میں ہوں ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے اب ڈیجیٹل دور ہے آپ اور میں بائیومیٹرک کے بغیر نہ آئی ڈی کارڈ لے سکتے ہیں نہ موبائل کی سم لے سکتے ہیں نہ ٹیبلنگ کر سکتے ہیں ایون کیش ٹرانزیکشن کے لیے بھی اب تو ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے تو جدید دور میں اگر ہم اپنے ملک کو ایک ایسا انتخابی نظام دے دیتے ہیں کہ جہاں جیتنے والے شخص کی جیت کو کوئی چیلنج نہ کرے کوئی یہ نہ کہے مجھے کیوں نکالا کوئی یہ نہ کہے ووٹ کو عزت دو کوئی یہ نہ کہے جی میرے ساتھ دھاندری ہوئی ہے یہ تو بڑا اچھا طریقہ کار ہے میں سمجھتا ہوں آج پاکستان اس سسٹم سے مضبوط ہونے کی طرف جا رہا ہے ہم بطور قوم یہ بھی فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے ہر اس شخص کو جس کو عوام نے منتخب کیا ہم نے ماننا ہے عوام کی فیصلے کو تو پھر ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکے گے نہیں نہیں مگر قریش صاحب یہ تیت سنوی ہے چینی کتھے چلی گئی ہے ایدہ کی کرنا چینی کتھے ہندوستان چلی گئی ہے ایتھے یا چینی کتھے چانی ہے بس نراج ہو کے لوگ درنگ گئی اپنے پی پہلے اس بات کو تو جواب دے چینی اگر نے چلا گیا ہاتھے تو تھی بیٹھا واہ تو بھی اتھے ہی جانا تینو پتہ نہیں فیجا بابے نو پٹرول بڑا جروری چاہید کیسے ایتھے کال سگر لیٹر لے کے چلا گیا اب میرے لیٹر جو چھوڑے ہی نو پٹرول پا دو وارکم باک وارچینگ تارا سکرے باتے اچھے دعا یہ بتائیے کہ آپ کو دوستیوں کا بلکل شوق نہیں ہے فرنز نہیں آپ بناتی گتوگیدھر میں نہیں جاتی سوشل ہوتی نیاب ہے نہیں کیسے گزرتی ہے لائف پر کیا کرتی ہے میرے ایج کے کافی کام میرے کازنس تھے جو بڑے تھے تو میری ماما کہتی تھی کہ جو لڑکے ہیں ہمارے کازنس وہ میرے ہم بہنے ہی ہیں تو میرے ماما کہتی تھی کہ بطب گھر آنا جانا ماما کو پسند نہیں تھا اور میری ماما بچپن سینا دوستے نہیں بنانے دیتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ دوستیاں نہیں کرنے ماما میری امی بین لگتی ہے تو ایسی کتانیاں سے ماما کہتی تھی کہ دوستے نہیں بنانی ہے میری ایک دوستی وہ میرے ساتھ نائنس میں تھی تو وہ بس اپنے مطلب کی دوستی اور مجھ سے بہت زیادہ پیار تھا تو جب سے وہ دوست پر نہیں ختم ہوئی اس کے بعد میری کوئی فرینڈ نہیں لیکن میری ایک ہی فرینڈ ہے وہ دلاصل میری دوست نہیں میری ٹیچے میں 5 سے لے کے ٹیم تک ان کے پاس ہی پڑی اور اب وہ میری بیس فرینڈ میں صرف ان کے ساتھ ہی ہوتی ہوں اگر ہم نے کہیں جانا ہے تو میں نے اس کے ساتھ جانا ہے کھانا کھانے جانا ہے تو اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے لوگ پوڑے لوگ کہتے ہیں نا ماما جاتے ہیں تو ہم ٹیچے جاتے ہیں میری ماما بھی بڑی سختی کرتی تھی مجھ پر بچپن میں کہ کسی کزن گرل سے نہیں ملنا میں نے تو دوستے مٹی کھانا سی تان سختی کر دی سی آپ کی جو کزن گرل ہوگی اس نے کہا ہوگا کہ اس نے آپ سے نہیں ملنا آپ ملنے والے ہیں خود بتایا نہیں نہیں نہ ملنے والا ہوتا تو میں آپ کے سامنے تو نہ بیٹھا ہوتا میں آپ سے تو ملنے آئی آپ انہیں پیار سے پچھے نانا دیکھتی میں تو پیزا کو دیکھتی صرف اتنے پیار سے پیار نہ لو پتا کیوں میں ایک رہی ہے انہیں ازدہا لینہ بابا کے ایک بچہ تھا موہ میں انگوٹھا رکھے تو گیلیس لگا کے گھومتا رہتا تھا ایک دن میں نے اس کو بولا کہ بابا اس کے موہ میں انگوٹھا نہیں ہے کہتا ہاں میں نے گیلیس لگانا جھوڑ دیا پینڈے سے پکڑ کے گھومتا رہتے ہیں بچے ماں سے کافی فری ہوتے ہیں اچھے کلیشی صاحب آپ نے مجھے بتانا ہے ہمارے پاس ہے یوسف گلانی صاحب جعوید حاشمی صاحب ان دونوں میں سے کوئی ایک فیورٹ زبردستی نہیں ہوا کرتے ہیں فیورٹ دل کی آواز ہوتی ہے تو دل کی آواز کس کو دیکھ کے نکلتے ہیں میں اگر آپ سے پوچھوں جی آپ کا ان تینوں میں فیورٹ کون ہے کیا کہیں گے تو مالا جات اس لیے اب آپ پتائیے یہ صرف گلانی ہے جعوید حاشمی یہ دونوں میرے فیورٹس نہیں ہیں آپ کی مرضی جہانگیر ترین یا حمزہ شہباز صاحب جہانگیر ترین بہت بہتر سیاستدان بھی ہیں بہت بہتر بزنس مین بھی ہیں اور انہوں نے ہماری ساری سٹرگل میں کوشش بھی بیڑی کی ہے تو میں حمزہ شہباز کا تو ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہی اے اے بات ہی خود ہی کلیر کر دی جنگیر ترین پچھلی سٹرگل بھی آپ کے ساتھ ساتھی ہے اگلی سٹرگل تاڑے نال ہی نے ہو ظاہر یا ظاہر قریشی سامنے ہوں نال ہے نال ہے نال ہے نال ہے نال ہے کہ جی آئے سنو نال بلاول بھٹو یا پھر مریم نواز صاحب بلاول بھٹو زیادہ بہتر پرفارم کر رہے مریم بی بی جی سے مریم بی بی تو لڑکا ہے وہ تو مریم بی بی اگر یہاں ہوتی تو ابھی ہم سب کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں میرے آسف زداری صاحب یا پھر شہباز شریف صاحب یہاں بھی میں آسف زداری کو ویڈ زیادہ دوں گا اچھا مقابلہ چکر بازی کہہ رہا تو آسف زداری زیادہ بہتر کسی کو لوٹا گھما سکتے ہیں بابا اب بچوں میں چین نا دی پیپل پارٹی نا گیم بن گیا میں میں یہ ہوئی سمجھن ڈے ہیں یہ بات حویلی سے بہا نہیں جانی چاہیے موڑو حویلی میں دفنا دے حویلی کی رہی بس کلی دے پرانو نہیں پتا لگنا چاہیے دو چیزیں ہر شخص میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہوتی ہے کچھ چیز نیگٹیو بھی ہوتی ہے اب آپ چونکہ یہاں جواب دینا آنسٹی سے اگر ایز ایب منیجر ایز ایب ٹیم لیڈر دیکھیں تو شہباز شریف نے اچھا پرفارم کیا آزم شہاتی یا پھر شیخ رشید صاحب شیخ رشید مولانا فضل الرمان صاحب یا پھر مولانا سراج الحق صاحب مولانا سراجل اک بڑے شریف آدمی ہے اے مولانا فضل الرمان صاحب پھلا کیوں خلاف نہیں اسی دستوں گفور ہے ادری صاحب اور سراج الحق صاحب کے حق میں کیوں ہے کیوں اور لانگ مارچ نہیں شورٹ مارچ دے تمکیاں دے ایسا ہے پورا حساب ریپڈ فائر نہ کھٹو اے ویکھو ڈالر کتھے چلا گیا جڑی شہنو تسی دیکھ دے ہو توڑے گل دھور چلی جاندی ہے تسی پیچھا چھڑ دے ہو چیز آندہ میں ایسے باپے نو ایک کمانگا بابا کریشی صاحب نو جیرہ گاؤنا بے تاکہ یہ بھی دھور چلے پی ٹی آئی آلے اور برے دن ایک باری آ جانتے جاندے کوئی نہیں اوہ یا پی ٹی آئی دے ایک حکومت آئی بڑی ہے سانی نالے جائے گی بڑی مشکل نال بی سال جدو جہد کیتی ہے بی سال سانی نال نہیں آئی محنت کر کے آئی ہے توڑی انشاءاللہ تکلیفان دور کر کے توڑا مزاج تھی کر کے جائے گی یہاں سالہ بعد انہ دی حکومت آئی ہے جڑیاں پچھلیاں حکومتہ نے بھی یہاں سالہ ہی تانگ کیتا ہی انہ نے تینہ چارہ سالہ ہی تانگ کر دیتا اسے بڑی بوجہ لوٹیاں نے تو انہوں نے حساب جڑنا پہ رہے ہیں اسے فکر نہ کرو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تیڑا دے تانگیں مار کیوں نہیں جاندہ شائری بھی کرتی ہیں شیر و شائری سے بڑا لگاؤ ہے آپ کو تو کونسا ایسا دل ٹوٹا تھا جو آپ شائری کی طرف بھی آگئی اردو کی بکس کے اندر جو پویٹری ہوتی تھی تو مجھے بڑے اچھی لگتی تھی اس قسم کی شائری کرتی ہیں آپ لائک آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو نہیں تم ہو تو نہیں ہو شائر کو مندلہ ہے تو لگتا ہے کہ تم انہوں نے بھی ایک شائری پہ کتاب لکھی ہے میں اور میری بے حیائی اس کو کمپلیٹ کریں میں اور میری بے حیائی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا اگر یہ ہوتی تو میں کہا ہوتا بند کتاب دیا شائرہ بابا ایک دن میں نے کہنا ہے میں مجھا رہ لٹی ہے میں کہا واہ ایسا تلام لکھی aa کہنا ہے تلام نہیں لکھیا پس سٹو لے کے گیا اور اچہ اکھائیرہ کو لے ٹائٹہی سے لٹ کے لے آیا چاچا میں نے کہا میں مشھائری لٹی ہے میں بیا بیا کراتی اچھا کسنا میں کھڑا ہوں ہی پہلا شیع کراتی سوریسامنن کھانتا ہے بے لے بے لے بیا بے لے بابا کہا ہے میں مشھائرہ لٹیا میں کہا کہ میں کندھا جی میں فلانکوچ لٹی دی اے حامد رنگیلا بھی کہن دا کہ میں مشاعرہ لٹے آئے میں کہا کہ میں کندھا جی میں ویلان لٹنے آپ کی نظر ایک شیر ہے ارشاد آپ دی تیری نظر خراب ہے تیر لوگ کان دی نظر شیر کر رہے ہیں در فٹے مو در فٹے مو نکال کے عرض کیا ہے عرض کیا ہے تو سی تے ساب نالو سینئر ہو تو سی عرض نہیں حکم کریا کرو میں تے حکم کر دیئیں گا کوئی عرض کیوں کری جاننا ہے کوئی طول کار کوئی عرض بلد کار ہے کیا عدوی شیر ہے اگر عدوی شیر ہے تو پھر آپ کو کس نے یاد کرایا انہیں موٹر سیکل لالی فی ایک رقشے تھے فارا یاد کار لے درائیور نے نکھٹیا کہن دا تُو چھے کنٹے ہیں تو میرا پچھا کیوں کار رہے ہیں کہن دا میں تاڑا پچھا نہیں کار رہے ہیں میں تے شیر یاد کار رہے ہیں انتہائی عدوی شیر ہے اور حاصلِ غدل ہے کٹیا لالو آسلِ غدل شیر جدو بھی سناندہ نا انہوں ایک رپیہ حاصل لی ہوندہ مطلعہ عرض کیا ہے بہت مدہ آئے گا آپ کو شیر سنکے انشاءاللہ آپ مجھے دس بارہ روپے بھی دیں گی دیدہ کسی نو مزا نہیں آئے تیرے شیر دا کیا آنے اکھاں پاک کے حسبلی ہے اکھاں چھے اکھاں پاک کے حسبلی ہے اکھاں پاک کے حسبلی ہے پیدا تم دیوانی ہو رہی ہے اکھاں پاک کے حسبلی ہے اکھاں چھے اکھاں نہیں پ Anybody اکھاں چھے کجلا پاہ دے نہیں اکھاں پاک کے حسبلی ہے یہ کہ نے کہا ہے جو کہیں کہ انجھ سے گوشت کیا ہے کیا آپ بایا ہے جو یہ اتینی خوشی ہو رہی ہے اکھاں پاک کے حسبلی ہے جا کروا ماندہ pantalla top ہمیں نسکتے ہیں ہمیں نسکتے ہیں ہمیں نسکتے ہیں اے تو انو شیر نہیں سنا رہے ہیں اپنے کاردے ہلاٹھی کر رہے ہیں تو اڈی والدہ دا زیور بیچ کے ایڈی اممہ نے بیشتیا پہلی پہلے سے ہی پہلے سے بیشتیا ایڈی امی نے شیر سنے ہو یہ جیرز میں ویسے بھی سی پیٹس لے کر آئی کسی پاس آر بچ میں میرے پاس پال چھے بلیا لاؤں گی چھے ساتھ چوزے توتے کتا اور میرا ہاں میں نے شیر بھی لے لے لنا اور ہاتھی بھی لے 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 لیں ہمارے جانگا لائے کے آنا پر گدا نہ لائے کے آنا کیوں؟ اے اینا دیکار ہے نا اچھا نہیں او نہیں جنہوں دے رہے ہو اچھا مجھے اپنی کتاب میں سے کوئی شیر سنائیے نا بھی بھی کتاب کس نے کہا ہمیں لکھ دیا اپنے سے پہلے زیادہ کچھ جھڑک ہو جائے اچھا 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 یہ میرا اپنا نہیں ہے کیا ہے تو کسی کو میں سنا رہے کہا ہے مارلاں جی کی زندگی ہے نا شیر اپنا نا ڈرس جسنا نہ تیریprowadص وڑا نہیںegoضی مرفلسی مفلسی میری مفلسی سے بچ کر کئی اور جانے والے سکونہ مل سکے گا سکونہ مل سکے گا تجھے اس رشمی کفن میں acon پڑو ہے شیر میری مفلسی سے بچ کے حکومت بنانے والے سکو نہیں ملے گا جب تک چیزیں سستی نہیں کہ رہو میری مفلسی سے بچ کر حکومت بنانے والے میری مفلسی سے بچ کر حکومت بنانے والے طولنگ جا سردی خیر میری مفلسی سے بچ کر حکومت بنانے والے بچ کے رہنہ آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں ویڈیو بنانے والے میری مفلسی سے بچ کر حکومت بنانے والے کبھی وعدہ کرنے والے کبھی مکر جانے والے میری مفلسی سے بچ کر حکومت بنانے والے جو الیکشن سے پہلے کیے تھے وعدے وہ نہ نبھانے والے میری مفلسی سے بچ کے حکومت بنانے والے ہر شہ کا نوٹس لے کے مہنگائی کرانے والے میری مفلسی سے بچ کر حکومت بنانے والے میری مفلسی سے بچ کر کہیں اور جانے والے برات سے لیٹ نہ ہونا احامد باجے بجانے والے ایسے جس شاعر کے شیروں کا آپ نے یہ حال کی ہے نا جی اگر وہ ساری گفتو کو سن لے وہ صحیح معنوں میں مشاعریں پڑھنے کے بجائے مشاعریں لوٹنا شروع کر دے یہ وہی شاعر دکان تے جا کے چیزوں سے ریڈ پڑھ لینا وہ مشاعریں نہ لوٹیں صرف تو اڈی گڑی لوٹیں ایسے کوئی کالوینی ہے وہ شاعر بھی اتھے رہن دا چیزوں بھی خرید دا ہے زندہ بھی رہ رہے ہیں شاعری دی ٹانگ نا توڑو اور نہ قریشی صاحب نا کچھ کہنا گسے جا گئے جدو انہ نے تسی کیا میں ہوتا سمجھ گیا کہ تسی بہت کمینے بندے ہو بڑے زلیل ہو تسی باہد آنا جا کوئی ادارہ دو اڈے پچھے لوں نے تسی میرے زین دی گلنہ کی میں سمجھ لئی آنے بڑے زین دو اڈے پچھے لے بابا اپنے پوترے نے کہا بھائی پرانے زمانے جو میرے کو دا سر پہی ہوں دے سی میں کیوں چینی آٹا سارا کچھ لیا گیا ہوں دا سی یہ دا پوترہ کہن دا دادا جی ہوننا ہے حرکت کرنا کیوں کہ ہون سٹوراں جی کیمبرے لگے لے چاچا بھی سیرے سرے کرنے لی تکان دے جا کے کیوں دا پیپا دے نا ترنخاں ملی تا انہوں پہدنے ہیں انہیں بھی خالی ڈپا پڑھاتا ہونے گا ہے کہنے اللہ ہے جو ترنگاں ملک کیوں پوائے لیا ہے بابا موبائلہ علی دکانتے گیا کہنے یار ہینڈ فری وہاں ہونے لااتی کہنے ایک چارجر بھی وہاں ہونے لااتی کہنے دو پہنچ بھی لا انہیں لااتے کہنے ایک اور ہینڈ فری لا نئے سارا کچھ لایا کہنے سارا کچھ رکھے ہوں میں چونکچہ ہو گیا ہوں تا پھیر لینا ہے کہنے چونکچہ سالیا میں ہوں گیا ہوں سارا کچھ رکھے ہوں یہ بھی دکان تے جائے کہن دا پا جی ہینڈ فری ہے انہیں بال آکے دیتی انہیں کہہ لائے آگر نشائی کار چلا ہوندہ انہیں ڈرائیور ہے ایک کار چلا رہا تو سامنے ایک کار آگے یہ دا ایکسیڈنڈ ہو گیا وہ بندہ کہن دا میں تنہوں ڈپر مار کے کہا سی منہوں جان دے کہن دا میں تنہوں ڈپر چلا کے نہیں کہا نا بہی نا بہت کار چا پھر چطور میں بہت اسیا ہے ٹھون آگے ڈپر ڈپر ب لوگ اس واپڈ دیتی ، ہیچ کی تنہوں ڈپر چ اللہ چلان بھٹی ایہا مشاعی پہلا باس چلاؤں اب انہیں باسٹ ٹالی جو مار دی کیونکہ یہ كانت لگا کلین ڈرائے پہن ایک پہایا کٹھا کر دے چال دی بات چھاڑکے دہ کرائیا کٹھا کرلا سی اب پرلا کسان نہیں اہم ہی چوٹھا کسان بنے ہیں کئی چکدہ چاؤں کانچے منگدہ ہے پشاریاں تے منگدہ ہے کہ بھائی جی میری جنانی وماریون ملتان بے جڑے ملتان دہ کرائی تے دے 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 اپنا بابا دی کل منا کندہ یار میرے دل کردہ میں والا والا میں کھاری کتے جانے کندہ نہیں کل تری پاپی گاری تھی میرے دل کردہ میں تنو والا تو بڑھ کے چپیڑا مارا پھر میں انہوں لے گئے میں کہا اے تے والا ہے کہ انہوں والا تو بڑھ کے چپیڑا مارا اے ازا نشہی کار چلا ہوں دا ڈرائیور ہے نا تے کار چلا رہے ہا سول سپیڑ دے نال کہندہ یارہ سیدھے اتھے دے اتھے ہی کھلو تے نے اے دے مالک نے تھپڑ مارے ہوں نے کہا ماما گیر دے پالا اچھا اثر ہے بے وکوف آدمی کارلو کتے نے دل دیوار کے کہندہ دے دیکھو جی ہوں ملے داری تینی فنکرستیں ہوں لی اے کالا کسان نہیں اے کالا جی اے گڈی لینڈ لی گیا انہیں گڈی خرید دی انہیں کوئی پیہ زیادہ نہیں سنکتا انہوں نے گڈی دے دیتی کار آیا تو گڈی دو دروازیں ہوں لی کہندہ دیکھو نا پیسے کٹ دیتے انہوں نے دو دروازیں نہیں لائے اب بابا ڈاکٹر اندازی کنگرو پا کے کلی لکچے بیٹھا بابا بابی کنگرو پا کے کنگرو پا کے کنگرو پا کے کامی اپریشن نکیتا سی جاندہیں گفت کر گیا ادر نشاہی پہلو کفن سیندہ سی پہلا کفن سیندہ تے بندیاں نے کوٹھے ہیں کیوں سیڈاں تے دو جیبال آتی ہیں اچھا سارا کھانتا نہیں جاہا لے انہوں نے دادہ مر گیا تلا کر پیا انہوں نے سیبوں نے دے گیا انہوں نے لانکرون رہا باتا پیزا مکھا لیا کہ ہارتے کھانا نہیں آرہیا انہوں نے سنیا لو آگے تے کلاک پناہ لیا اے ادر نشاہی واقعی ہے چاہ پہلا ہے پیزا لینڈ لی گیا انہوں نے کہا باجی کنے پیس کرنے آٹھ کہنا نہیں چار کر دو آٹھ کے تک آئے جانے آج ہی مکی بھی پیزا لینڈ گیا دکان تے گیا تے ناپول گیا کہنا گوپی کلا پراؤٹا دے دے چاچے تا کارا شو رومے ایک گاہ کھایا کہنا بھٹی گھٹی میں چاہی دی کہنا گھٹی میں دے دیاں گا سہل اگلی دخان تو لے لو اے اپنا شبیر نہیں پیون نے کہا لینڈ وہ چھتر مارے یار گلی چو مٹی آلی ٹرالی ننگا نہیں تا اپنے پیون نے کہا لینڈ تاڑی کبر آسے تھوڑی لوا لیا اے حضر نہیں شاہی اے دے ملے دے میں چک بابا مار گیا اچھا اگلے دن پھر دو جا بابا مار گیا اگلے دن تیسرا بابا مار گیا کارا کے لڑن لاپیا لوگ کہاں دے کار رون کلگیاں ساڑے کار لگ دی نہیں حضر نشاہی جنہا اے بی پنجی پین پران ہے ہوئے 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 ان کو بچہ ہو جائے لوگ کی مبارک دین سے تو دفع کرو انہاں دا روزہ ہی کتھا اچھا انجوئی کبندہ کہندہ میٹرو بسنا تو رنگ لال کیوں ہیں کہندہ شہر جو خون پیدا کر دی ہیں اے حضر نشاہی لینہ جو کھلوتا اور پرلا کسان ٹرین دے بیچے بیٹھا تھا باری تھا نی موہ کٹ گیا پیشلے ڈبے آلے انہوں کہندہ آگا لانگ کے بہا ہو ہاں آگا لانگ کے بہا ہو ہاں آدھر نشاہی بھی ٹرینج بیٹھا تھوڑی دیر بعد انہیں جنجیر کہی دی تھی اوہ آگیا ٹی ٹی کہندہ کیوں کھچی ہے کہندہ جی میں کنوں ہاں دے چھلڑ بار سٹھنے ایک پھاڑی بار چلی گی آدھر نشاہی لینہ کی کر لیولی کہ اٹھ پس條ے کٹ گیا کیبت ماشد گیا ساہہی بار چلی گیا آدھر نشاہی بیٹھا ہے آدھر نشاہی کی تajcie چایا رہا تو درسوس ہویا انہیں جنجیر روزوس بvit چپیڑ پھی کسی اور گوتہ کھچند ہے انا بردیاalities تماشدیار LISA وہ باندرا ٹر Jared جا کے باہا دے Fanدرا تھے بندرہ کےarem دے جے عرب میں بیٹا بسکٹ لے لو نہیں تو میں انکل کو دے دوں گی بی 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 بسکوٹ دینا دے میں تیرے چکریں چار سٹاپ اگے نکڑا ہے بی 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 ب میں ایک معززز آدمی ہوں پہلے ڈرائیور ٹھیکسینڈ ہو گیا میری چھے بچیاں ہیں ساری پیانے والی ہیں تو پی نہ کرے کھڑا ہو یا پائی بیا جائیں میں بھی ایسے کم آیا پریشی صاحب آپ کی حکومت ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کرتی جو پولوشن پھیلا رہے ہوتے ہیں پورے شہر میں کیا پولوشن پھیلا ہیے ان لوگوں نے تاہیے کسان ہے جو پسلے جلاتے ہیں جس کی وجہ سے اسیزن میں دھوا اکھٹا ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ انڈسلیسٹ ہے یہ جو کالے کوٹ میں کالے مو والا یہ نا اپنی فیکٹری میں ٹائر جلاتا ہے اور وہ ایک ڈرائیور ہے ٹھیک ہے وہ اپنی گاڑی کا سلنسر ٹھیک نہیں کراتا جس کے وجہ سے پورے شہر میں دھوا پھیل رہا ہے لوگوں کے ان پھے پڑے خراب ہو گئے آپ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں گے یا نہیں کریں گے گورنمنٹ نے پوری پولیسی بنائی ہے اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو یہ فصل جلاتے ہیں بالخصوص یہ پولوشن کا بہت بڑا یہ بائیس بنتے ہیں اور جتنے گاڑی ہیں دھوئے والی ان سب کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور میں آپ کو ارز کر دوں لاہور میں سپیشل ٹیمز بنی ہیں جو ساری چیزوں کو چیک کر رہی ہیں اس پر ڈیفرنٹ ایتھارٹیز کو ملا کر ایک جوائنٹ ٹیم بنائی گئی ہے ان پر جرمانے بھی رکھیے جا رہے ہیں اور کسی بھی جگہ کسی بھی شخص کو یہ الاؤ رہی ہے کہ وہ پولوشن پھیانے میں کو رول پلے کرے موسمیاتی تبدیلیاں بھی پاکستان کو درپیش ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سلفر کا اخراج ہے وہ بھی بہت ساری جو ہے اس کا پولوشن کا باعث بن رہا ہے تو میں ان کو آپ کے پروگرام میں آپ کی موجودگییں سمجھانا چاہتا ہوں اور ان کے تمام لوگوں کو جو ان سے منسلک لوگ ہیں ان کا بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی زیرو ٹولرنس پولیسی ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی ہر ممکن کوشش ہے کہ قانون پر عمل درامت کروایا جائے تاکہ بڑتا ہوا پولوشن اس کو ہم کنٹرول بھی کریں اور لوگوں کی صحت کو بہتر کرنے میں رول پلے کریں سنو تم لوگ کھڑے کھڑے تھک گئے ہو گئے نا کھڑے رہو مجھے بیٹھ جاؤ سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں ہمارے شو پر ہمیشہ کتنا ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں سنتے ہیں بھارتی بی بی نے رشتہ دار کی شادی میں شرکت سے انکار پر خانونت پر قاتلانہ حملہ کر دیا سیم چاچ کے لی سٹوری اے بھی چاچی دے رشتہ داراں دی شادی دے نہ جاوے چاچی حملہ کر دندی ہے نہیں نہیں چاچی دے دے قاتلانہ حملہ نے کر دی چاچی دے دے جاہلانہ حملہ کر دی چاچی کی جاہلانہ حملہ کر دی جی چاچی جدو کم تے جان سے چٹے کپڑے پا کے فل تیار ہوندے نا چاچی دے چکڑ پا دندی ہے کہ اندھی اگر تُو میرے رشتہ داراں والی نا جانا تے تینوں میں جان کی تے اور بھی نہیں دے نا چاچی دے دن فل تیار ہو کے بیٹھا ہے کہ دوستی شادی دے جانا تھی گڑھی دے انتظار کر رہے ہیں چاچی دے پتا چا لگیا ہے چاچی نے دنے چکڑ نی پایا اے دی تیاری بے کے لانتا پائیا چاچی نے خالی لانتا نہیں پایا جکتاں بھی کتے ہیں بھر مر تیار ہو کے اندھی بیٹھا ہے جی میں چوہ نو تھنڈ لگی ہوں چاچی نے صرف صرف اٹھ کے نات ہو کے فیشل کرا کے تیار ہو کے بیٹھا کہ میں اپنے دوستان اللہ مری کو من جا رہے ہیں بہت پر چاچی نے دن چاہ گیا ہے کہ میرے رشتہ داراں نے گیا آنی تے مری جا رہے ہیں چاچی نے پھر بلایا آزر نشہینو پیر چاچی نے آب بھی کیا کیا بڑی تیاری پڑی ہے لہاں چی سالی فی لئی اندھی چاچی نے چاچی نو اور بھی جگتاں کی تھی ہیں اندھی فرا ہوں دا کزن ہوں دا چاچی پتا لگ دے نا کہ چاچی کتے تیار ہو کے جا رہے ہیں تو چاچی بڑی بیستی کر دی دی اچھا جی جتو گڑیچ بینڈ لگ دے نا تے نو کہندی یہ دور فٹے مو تیریاں تیاریاں تے لہاں لانت تیریاں سوا رہی ہیں جا چاچی نے غصرہ چڑھے آئے نا تے مگرہ بھی کر دی ہے کی تیار تیر ہو کے چلا گیا کرو ہم وہ پچھے گئی چاچی ہوتل جب ہے کہ دوستان نال کڑائی گوشت کھان لگا برکی موچ پاؤں نہیں لگا نا پچھو آگئے دے برکی دے سوا پا چاچی ایک دن فل تیار ہو کے پینٹکوٹ پا کے بیٹھا بھی اپنے دوستان ہا جانا ایک پالٹی دے بس چاچی دی بھی نظر پہ گی انہیں ڈونگا شورے دا پرے آئے دے اتے روڑ تھا اگو چاچی بھی کچھا نی ہویا روٹی مگا کے دے پھر اتھا برکی ہیں نا پونچ پونچ کے ساییے صبح آیا کہنا جو ذرا کوٹ دینا سی ناشتہ کرنے پھر تھوڑی جی تری نا چاچی دے کفاں دے لگ گئی اگو جانگر سہولان دی وہ چاچی نے پھر کاف چوسے آتے چاچی کو بہت ہی ضلیل کرنے لگ پی چاچے نو تے نو تے عزت دے دے کے تیری ٹینڈ ہوئی ہے نا چاچا ایک دن چلا اپنے افسر دے کار تے چاچی نو لگ گیا پتا چاچی نے دی شیروانی دی ہار جیب دے چوہا بھاڑتا چاچا افسر دے کار گیا تو تو چوہا چوئی ہو گیا افسر دے گندا ہے اتھے نا دبارہ ونی چوہے دیا پترا اسے چاچی چاچے کو بہت زلیل کرتی ہے اتنا بھی کسی کو زلیل نہیں کرنا چاہیے ہوا کیا کیا ہوا کیا ہے ایک دفعہ چاچا جا رہا تھا اپنے دوستوں کو ملنے بائک پر چاچی کو بتا چل گیا اس نے پچھلے پیئے مینا ڈنڈا پسا دیا اوستو بات چاچا او پیا موٹر سائیکل ہے پیا تے دوست او پیا اور جدو چاچا موٹر سائیکل تو ڈگیا نا تامل فلما دے ویلن کو ہوا آج اللڈ بالے اولے ڈاڑے ڈاڑے ڈاڑا نا تے صدہ گٹر جگیا ڈڈوہ نے کہا ماں مو آیا آگے چلیے گا مہنگائی کا مارا پاکستانی دلہا موٹر سائیکل پر دلہن لے آیا سیم مذر نے شہیے لیا آتا یہ بھی موٹر سائیکل تے بھوٹی لے کے آیا نہیں نہیں جیڑے کھوٹا ریڈی تے تیل ویڈا سی نا وہ دے تے اپنی بیوی مائیدہ نو بٹھا کے لے آیا بیوی مائیدہ اور ناڑ کھوٹے تے گال جا آر پایا میں کہے اے کاؤنے کنا شر بھالا ہے پاپی لو رو کے اپنی سیلیوں نے کہا لوکر نوے اس بھی کھوتا تے زندگی جی بھی کھوتا خوٹی ریڈی تے پاپی نو بٹھا کے نا گانا مہ لیا سیا اے کاؤنے 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 کاؤن بلے بلے او جے تُو میری ٹھوڑے گھنی خوتی رہی نسجادے ڈولا جے تُو میری ٹھوڑے گھنی او بلے بلے نال خوتی بھی ساتھ دے رہی سی او بلے بلے اظر نشہی نے خوتی رہی نکھتا ہے سایڑ تے پابی نو بٹھایا پچھے وریڑا ٹرانک رکھیا اے در بید رکھی ہے اے در تھوڑا جہید رکھیا اچھا لاکی نہیں سی رہا موٹی دے لڑا جا رہے نے لگ دا یہ سلاف جدگان جا رہے نے خوتی ریڑی دے جدو پابی نو لے کے آ رہے اسی نا پین نو رستے چھے نو دس ہزار پٹھا بھی ہو گیا اسی وہ کس طرح لوکی مسکین سمجھ کے نا مدد کر دے رہے کار پہنچن تے طلاق ہو گئی پابی کہوے کہ میری وجہ تو پہہ ہوئے کہ میری وجہ تو پابی نے کار جانتے ہیں انہوں چھتر مارے ہیں کہ تیرے رشنے دارے صرف یہ نو صبح سلامی دیتی ہیں تے نو ہزار پی آتے رستے چھے پابی جو لے کے کار پہنچے ہیں یہاں پیوں گندہ فنیچری کی تھی گندہ جی کھوتی نے دلتے ماری راہی راہی یہ ان کچھ میں پیسے ہونے تو نہیں تھے یہ جنہ نے گدہ گھاڑی پر بھابی کو بٹھایا تھا وہ جو گانا لگایا تھا اس پر اس و جس نے پیسے ہوئے تھے کہ کون سا گانا لگایا تھا محبت کا جنادہ جا رہا ہے پیسے کی مزا آیا انہوں نے تھوڑا جا سماان پر نالے دویں کی بیٹھے نال گانا لگا محبت کا جنادہ جا رہا ہے جگر چلنی ہے دل گبرا رہا ہے کھوتی ریڑی پے جنادہ جا رہا ہے جگر چلنی ہے دل گبرا رہا ہے اے بولنا پاپی گاندی سی ایدی شکل بھی پاپی نے جتو کیا نا دل گبرا رہا ہے دوڑکے میں ٹھائی لیندی پھر نالے بھی گاندہ سی ساسا بیمار ہے پیچھے سو رہا آ رہا ہے جتو انہیں کھوتی ریڑی تے رخصتی کیتی نا انہوں چنگے پیسے ہوئی تے انہوں عادت ہی ہوگئی روز بچیا نو شام نو نا کھوتی ریڑی تے بٹھا آکے بزار دا چکر لاندہ سی چھ ساتہ زارہ رام نال ہو جاندہ سی بیاد ہے نو یہ نا شوق سی چھ مینے ریڑی تے میں سہری لائی رکھی اظر نو شاہی نو پیسے ایمیں نسی انہوں دے انہوں پاپی دی میں آنہوں دے پاپی دی میں آنہوں دے پاپی رستے چلوکا نشارے کر دے سی آہ 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 بھارتی سرکاری ملازم کے گھر کی پائپ لائن سے رشوت کے لاکھوں روپے برامت سیم آہ پرلے کسان واریاں ہرکتاں اے دے کار دی پائپ لائن چو بھی رشوت کے پہ نکلے آہاں نو اے دے گھلے جو ہمیشہ زمیدار دے دانے نکلے آہاں اکوری یہاں زمیدار دا کماد چھلن لی اچھا اے دے پتھیاں چو انہیں پتھے نہیں نکلے جنہیں گھنے نکلائیں انہیں گھنے ویکھے انہیں کہیں اے دے گھنے چوری کر رہاں اے دے گھنے پتھے رکھے سن ایک انہیں بان گے اے دے گھنے بڑا بڑا کرپٹ آدمی ہیں انہوں نے چوری دی آدت پہ گئی ہے ایک باری نا زمیندار دیاں دو مجھا نو آن گیا دو کٹے ہیں نا لبن انہیں اے دے کار دی تلاشی لیتی تے کٹے نہ اے دے کارسن کہنے دے گھنے پتھے ہیں انہوں نے آکے آیاں لگ دا میرے پچھے ہی آگئی ہیں جنہیں اے دے گھنے پتھے ہیں اے دے گھنے پتھے ہیں دے گھنے پتھے ہیں آپ انہیں بھی پائپ لانچ پیسے جوڑے سی یہ بوٹی نے گرم پانی روڑے یا تو گھٹر دے بیٹھا میں کہا خیار ہے کہ اندھر رکھماں اوڑا لیاں نے آدھر نشہین نے بھی شاک پیا کہ جنانی جڑیا نا پائپ لانچ پیہ جوڑ دیا انہیں جدو پائپ لانچ کھولیا وچھو انہیں جنانی دیکھاتے نکل آئے انہیں پھر اپنی بوٹی نماریا کیا ہوں کہ انہیں گرنے پانی نمہ نور دارے شاید ہے چلو جا کہ چاول کٹھے کینا تاں کریشی صاحب نے کی دےنا ہے ڈال سوڑو کہے ٹھیک رہے ہیں چاول کٹھے کریئے پی ٹی آئی آ رینے صاحب کی دےنا آجو آجو چاول